آپ دیکھ رہے انڈیا نیوز آپ کے ساتھ مہور اشنا بنصر لگاتار راب ڈاکٹر اور ایکسپورٹ کا کیا پینل ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ کیسے پردوشن اور کورونا ڈبل اٹیک ہم پر کر رہا ہے شاید ہم انجان بنے ہوئے ہیں جان بوچ کر بھی کیونکہ دیوالی کی رات جیسے پٹا کے پھوڑے گئے جیسے آتش بازی ہوئے اس سے لگتا ہے کہ ہم نے خود اپنی جان کے لیے خطرہ پیدا کر لیا ہے ڈلی انسی آر کی ہوا میں لگاتار زہر گھلا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ ڈلی میں بے کابو ہو رہا ہے کورونا کیونکہ 24 گھنٹے میں 7300 کپار کیس سامنے آئے ہیں قریب 100 لوگوں کی جان چلی گئی ہے ایسے میں اگر ہم ابھی بھی نہیں سمبھلے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی بازاروں میں کھچا کچ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے لوگ بڑھ چڑھ کر فیسٹیول کی تیاری میں شاپنگ کے لیے نکل تو گئے لیکن اس کا ریزلٹ اب کورونا کیسز کے ذریعے دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ساتھ صرف کورونا نہیں بلکہ پردوشن بھی بہت زیادہ جان لیوہ سٹی پیدا کر رہا ہے پشلے قریب ایک سال میں ریسرچ میں سامنے آیا ہے سولہ لاک ستر ہزار لوگوں کی جان صرف پردوشن نے لے لی اور اسی پردوشن کو دکھاتی ہوئی ہے دو تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں انڈیا گیٹ جو آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے یہ سردیوں کی تصویر نہیں ہے یہ سموک کے بیچ میں لی گئی تصویریں ہیں جس میں انڈیا گیٹ دھندلا کوہرے کی چادر لگ رہی ہے لیکن یہ سموک کی چادر ہے جس میں ڈھکا ہوا ہے دوسری طرف یہ یمونہ کی تصویر آپ دیکھیں جو لوگ ڈاؤن میں ساف ستری ہوا کرتی تھی آپ اس پر زہریلے سفید جھاگ تیرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ سمجھئے کہ یمونہ کا پانی سپلائی ہو کر آپ کے اور ہمارے گھر میں پہنچ رہا ہے حالانکہ فلٹرڈ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کئی جان لیوہ کن کئی زہریلے کن ایسے بچ جاتے ہیں جو آپ کے اور ہماری صحت پر اثر ڈال رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم بلکل نہیں بھولیں گے لوگ ڈاؤن کے دوران دلی کیسے ساف ستری تھی نیلا آسمان تھا ہرے بھرے پیٹ پودھے تھے ساف سترا پانی نظر آ رہا تھا اور ائر کوالیٹی انڈیکس بہت اچھا تھا بہتر تھا ہماری صحت کے لیے اس کے باوجود ہم نہیں سمجھے اور اب پھر سے اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں جہاں سموک کی چادر دلی انسی آر میں چھائی ہوئی ہے یہ آج کی دلی آپ دیکھ لیجئے فکر پیدا کر رہی ہے اور وہ جو میسیجز آپ نے اپنے واتس ایپ پر دیکھے ہوں گے نا سوشل میڈیا پر دیکھیں ہوں گے نا کہ اکسیجن سیلنڈر لے کر اب ساتھ میں چلنا ہوگا وہی دن اب دیرے دیرے ہماری زندگی میں آنے والے ہیں یہ یمنا کی تصویر آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن کے دوران صاف ستری یمنا یہ دیکھیں نیلا صاف پانی آپ کو دور سے ہی نظر آئے گا جہاں تک بھی نگاہیں آپ کے جائیں گی اور یہ موجودہ وقت کا گندہ پانی کار کھانے اور فیکٹری کی جو گندگی ہے وہ سب کچھ یمنا میں مل رہی ہے اور اسی کا اثر ہے یہ کیمیکل والے سفید زہریلے جھاگ یمنا کے اوپر تیر رہے ہیں اور یہ سیدھے سیدھے ہماری صحت پر ہٹ کر رہا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اسی پر ہم لگاتار ڈسکشن کر رہے ہیں یہ بارہ تصویریں پہلے دیکھ لیجے پھر ہم ایکسپرٹ کے پاس چلیں گے لودھی روڈ، خان مارکٹ، سیون اگر دلی، راجپت، آئی جی آئے ائرپورٹ، ہانان ویہار کوئی بھی علاقہ ایسا چھوٹا نہیں ہے ہر جگہ ایسی تصویریں ہیں آئی ٹی او، ساؤٹ ایکس، گیتہ کولینی، اکشردھام، آئی س بی ٹی، گروگرام آپ دلی انسی آر کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے کسی بھی علاقے میں چلے جائیے ائر قوالیٹی انڈیکس تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کئی جگہ تو نو سو کو پار یہ ایک یو آئی کر رہا ہے لیکن کوئی بھی علاقہ ساف ستھرا ملے گا نہیں آپ کو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اچارے رام گوپال دکشت ہمارے ساتھ ہیں آئیر وید اچارے آئیش منتوالے سے کنیکٹڈ ہیں ساتھی ساتھ ڈاکٹر دی کے گپتہ سی ایم ڈی ہیں ساتھی ڈاکٹر ابھینا ونور بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ جس طرح کی اسٹی فیلال بنی ہوئی ہے کارپول کو لے کے ہم نے بات کر لیے کچھ گھرے لون اس کے رام گوپال جی نے ہمارے ساتھ شیئر کر لیے لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو گھر سے مت نکلیے لیکن وہ لوگ کیا کریں جو ایسنشل سرویسز سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم لوگ بھی ہیں بلکہ جو ایسنشل سرویسز سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو باہر نکلنا ہی پڑے گا چاہے ہیں ایڈمیسٹیشن کے لوگوں ڈاکٹرز ہوں میڈیا کے لوگوں ان لوگوں کو پرکوشن رکھنا ہے کہ نکلتے سمجھ جائیں تو اپنے آفیس میں اگر پوسیبل ہو تو ایر پیریفائر لگا لیں جیسے بھی بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ کوئی گرین پلانٹیشن اگر آفیس کے اندر کر سکتے ہیں سارے لیں ترل پیدارتوں کا زیادہ سیبن کریں انٹی آکسیڈنٹس لیں ساتھ میں ایک اور ایمپورٹنٹ جی بھتانا چاہوں گا میں اس سمیں سب کو دھیان دکھنا چاہیے کہ ہم سب کو فلو سوٹ لینا چاہیے کہ فلو سوٹ اس سمیں جدوری ہے بکوش اس سمیں محسن مدل رہا ہے پولیشن بھی ہے کرونا بھی ہے تو اگر کوئی فلو کا انفیکشن ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے سیریس ہو جائے تو فلو سوٹ اور نیونیا کا ویکچین جہاں جہاں رکمنٹ ہے جس جس ایج گروپ میں ان سب کو ہمیں لینا چاہیے تو یہ ہم سابدہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سورسز کیا ہیں ان سورسز پر کام کریں ہمیں جو پتا ہے کہ سب سے زیادہ پولیشن پھیلتا ہے وہیکلز کے جو دھوہا نکلتا ہے انیشن ہوتا ہے 40% کے آسپال مہا سے آتا ہے 20% جو انڈسٹریل گیسیس ہیں انڈسٹریل کا جو ویسٹریج ہے اس سے نکلتا ہے اور 20 سے 25% جو ہماری جو کنسٹکشن سائٹس ہیں ان سے جو پارٹیکل سے جو کھڑ نکلتے ہیں اس سے ہوتا ہے اور باقی پاندس پرشنٹ ہو ہے جو پرالی جلتی ہے اور جو باقی دوسرے جو کم ویسنٹ ہم جلاتے ہیں ان سب سے نکلتا ہے تو اگر ہم سورس پر کام کریں سرکار بھی سورس پر کام کریں کہ اچھا پابلک ٹرانسپورٹ سیستم ہونا چاہیے اب چونکہ اس سے ہمیں کرونا کی بجے سے ہم لوگ کار پولنگ میں دکھت ہوگی تو بڑی دبل سمجھتیا ہے اس سے دھیان رکھ کے ہمیں کیسے منیج کرنا ہے کہ کار پولنگ بھی بچانی ہے یا کار پولنگ کرنی ہے تو اس سے ہمیں ہمیں ماسک اور سیلڈ کا دھیان رکھنا ہے ہینڈائیزن کا دھیان رکھنا ہے پابلک ٹرانسپورٹ میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور فیجکل ڈسٹینسنگ کا فالو کرنا ہے تو ہمیں سورس پر کام کرنا چاہیے انڈسٹریل گیسے جو دکلتی ہیں تو ساری انڈسٹریز میں یہ کمبلساری کرنا چاہیے کہ سب لوگ ایسٹی پی اور ایٹی پی پلانٹ لگائیں سورس پر جو آپ دکھا رہے تھے کہ ایمونہ میں اتنا سارا بیسے جا رہا ہے اگر یہ سورس پر ہی ٹھیک ہو جائے گا سورس پر گندیگی کو ہم کلیر نکال دیں سٹی پی اور ایٹی پی پلانٹ لہا کے تو ساید جو پانی کا جو جل پردوسرن ہے وہ بھی ہمارا بہت کام ہو جائے گا ایسے ہی جو کنسکسن سائٹ ہیں خاص کر کے جو ہمیں پتا ہے سپتمبر سے لے کے جنوری تک پولیشن لیبل بہت بڑ جاتا ہے تو اس سمیح میں کنسکسن سائٹ کو بند کر دنا چاہیے جیسے انجیٹی آلیڈی کر چکی ہے یا ایسے جو ہمارے بہت سارے جنوریٹرز چل رہے ہوتے ہیں ان کو بند کر دنا چاہیے ایو پیس بیک اپ دینا چاہیے سولر پلانٹ سولر سربیسز بڑا بہت جانا چاہیے اس پر سرسٹیز جانا دینی چاہیے جو انسی آر میں بہت سارے انڈرسٹریز لگی ہوئے ہیں ان کو کچھ سرسٹیز دے کے باہر شفت کرنا چاہیے اس سے دوسرے سہروں کا ٹائر ٹو اور ٹائر ٹی سیڈیز کا دکاز بھی ہوگا اور یہاں پولیشن لیبل کم ہو جائے گا تو سرکار کو ہر کونے پہ ہر سیکٹر پہ ہر اسٹیٹ میں ہر سیکٹر پہ کام کرنا پڑے گا تب جانے یہ صحیح کام نہیں کیونکہ ہماری اور آپ کی کوشش سے تھوڑا بہت بدلاف ہو سکتا ہے لیکن جو بیجر چینجز ہوں گے یا جو بیجر یوجنائے ہوں گی وہ سرکار پرشاستن کی طرف صحیح ہونی ہے یہ آپ نے بہت صحیح جانکاری دی لیکن لگاتا ہے چونکہ ہم بھی ریسرچ کر رہے ہیں درشکوں کو آویر کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں گھر سے باہر مت نکلیے تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ زہریلی ہوا سے آخر کیسے بچیں سرکار کو کیا کرنا چاہیے وہ ڈاکٹر ڈی کے گپتے نے بتایا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ گھر سے نکل رہے ہو بہت ضروری ہے تب ہی آپ گھر سے نکلیے ورنہ بات نکلیے اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں چہرے پر ہر سمیہ آپ کو ماسک لگانا ہے جو لگاتار ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ماسک صرف یہاں تک نہیں بلکہ پورا چہرہ ڈھکتر آپ کو ماسک لگانا ہے مورننگ وارک سے فیلالہ بچیے ایسے تو اچھا ہوتا ہے سہت کے لیے مورننگ اور ایوننگ وارک لیکن چوکی پروڈوشن بڑھا ہوا ہے اسی لئے ابھی آپ وارک پر مر جائیے اسے آپ آوائیڈ کیجئے گھر پر ہی رہ کر آپ یوگ کر سکتے ہیں جیسے رام گوپال جی بتا بھی رہے کہ گھر پر رہ کر آپ پرانا یام کیجئے ہلکی پھول کی ایکسرسائز کیجئے فیزیکل ایکٹیو رہیے تاکہ آپ ایکسرسائز سے خود کو شارید طور پر فٹ تو رکھ سکے اور بیماریوں کو دور کر سکے باہر فیزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز سے آپ بچنا ہے باہر پارک میں نہیں جانا سڑکوں پر وک کے لئے نہیں جانا اس کے علاوہ کرکیٹ خوکی سائیکلنگ میراثان سے آپ پرہیز کرنا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سپورٹ کی ایکٹیویٹیز میں شامل رہتے ہیں یا پھر رننگ کرتے ہیں وہ بچے کریں گے میں آپ کو بڑی بات بنا ہوں اور دلی میں چلا لیکن جیسے ہی بردابان میں پہنچا ایک ایسا لگ رہا کہ نیچر یہاں ملک ہوت سنت اتنا جیدہ ہوا ہے سارا کہ دلی میں ہی کیوں ہے آکر اتنی حالت دلی کی جیدہ کیوں خراب ہے اس پر سوچنے کی جیدہ اور میں آپ پر سمجھ دلے سے پہلے بات 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 نیام یا کم ہو رہے یا لوگوں کو نیام پالنگ کرنے کی عادت بن رہی ہے پھر بہت سارے جیسے منی پلانٹ میں نے پڑھنگیا اس کے بارے میں آپ کو بتات ہوں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لی گے مل جائیں گے لیکن گھر میں منی پلانٹ لگائی ہے منی پلانٹ بہت اچھا پلانٹ جو آپ پڑھا آپ دیتا ہے بجار میں چھوٹے چھوٹے پھوڑے انہیں سارے اس پکار کے آپ مل جائیں گے جن کو اندر لگانے سے آپ کے مات پر جاتی ہے لیکن میں ایسے میں بہت سارے سال ہم کو لگتر کام کیوں نہیں کرنا چاہیے کیوں اس سمائے پر سماج کو لگنے لگتا کسی درم پیسے اس کو ٹارگٹ کیا رہا ہے کل رات کو آپ بھی نکلے ہوں گے باہر دیکھا ہوگا دیوالی کے پٹاکوں سے پہلے بھی سب طرف بہن کر چادر کی تب دیوالی کا ڈرم لے کر لوگوں نے کہا کبھی پٹا کے نہیں چلا رہے تو بھی ایسا ہے میں پٹا کے چلا رہے کب سے دیکھو کتنا پر دیوالی پر لوگ الگ طرح ہو دیں اس طرح کے بہانوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور خود بھی ہمیں آویر رہنا چاہیے تاکی ہم خود کی صحت بھی خراب نہ کریں اور اور ہم پٹا کے پھوڑ رہے تو اس کا اصد باقی کی صحت پر ہوگا یہ سوچ ہمیں رکھنی ہوگی بہت شکریہ آپ سبھی ایکسپرٹ ہمارے سال جڑے رابن گوپال جی ڈاکٹر ڈی کے گپتہ اور ساتھی ڈاکٹر